ہم بھی آپ کے جیسے ہی تھے جب سادھ نہ شروع کی بلکل سادھارن سے آپ کو تو بتانے کے لیے ہر سمیں ہم تیار رہتے ہیں آج آتمک پرسن کے لیے کسی بھی سمیں کسی بھی دن یہ پندرہ دن پریشان لوگوں کے لیے ہیں لیکن آج آتمک لوگوں کے لیے چوبیس گھنٹے دوار کھولے رہتے ہیں کہ کوئی بھی آج آتم کا پرسن ہو آتے بھی ہیں لوگ آج آتم کے لیے کھوزتے بھی ہیں پیچھے ملے تھے میرے سے کچھ جیو جنہیں سنسار کی آوشکتہ نہیں تھی کہ ہمیں سنسار نہیں چاہیے برسوں ہو گئے پچیس تیس ورس دھیان کرتے ہوئے من سے پار بھی چلے گئے بدھی سے پار بھی چلے گئے لیکن ایک آکار نہیں ہو پایا شتیتی دیکھئے ہم بہت جگہ گھومیں کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں سارتتتوں کو جن کے بدھی میں یہ وچار پیدا ہوا جگیاسو کہ ہمیں خوزنا چاہیے وہ خوزتے رہتے ہیں انہیں سادنا سکھائی انوبھاؤ ہوا کہ ہاں اب ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ ہمارا دھیان رکھنا آپ ہمارے گروہ ہو اور ہم آپ کے سشے آپ کو ہردیا کے اندر رکھیں گے کیونکہ اورجہ جو ہوتی ہے دھیان کی کنڈلینی کی وہ اورجہ اوپر سر کے اندر یہاں اکٹھی ہو جاتی ہے اوپر چڑ کر کے اور وہ گھومنے لگتی ہے اس سے جیو پریشان ہو جاتا ہے نہ اوپر چڑ پاتا اس کو راستہ ہی نہیں پتا ہوتا کی کیسے اس چکر کو توڑا جائے اور سمرت گروہ کے بینا راستہ نہیں ملتا کیونکہ سب کے الگ الگ کارن ہیں الگ الگ پرکار سے روکا جا سکتا ہے الگ الگ کوئی کہیں سے جس پرکار سے کوئی پنکھا ادھر سے چلتا ہے کوئی ادھر سے چلتا ہے کوئی پیچھے سے چلتا ہے کوئی اندر سے چلتا ہے تو اسی پرکار سے لیکن لائٹ کے لیے ایک ہی کنیکشن ہے ٹراز فارم تو وہ جڑاؤ تو لائٹ تو ایک پرماتما سے ہی ہے لیکن جہاں اٹھ کے ہوئے وہ الگ الگ جگہ ہیں وہ الگ الگ جگہ بندے پڑے جیو ہیں ان کو الگ الگ جگہ سے کھولنا پڑتا ہے اور الگ الگ جیو الگ الگ طریقے سے کھلتا ہے وہ دماغ کے اندر جو چیزیں گھومتی ہیں وہ اورجہ وہ آواز کرتی ہے کئی بار ٹک ٹک کی آواز کرتی ہے کئی بار تیج تفان کی طرح سے آواز کرتی ہے کبھی کبھی گرم ہوای محسوس ہوتی ہیں کبھی سیتل ہوای محسوس ہوتی ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں چڑھنے کے لیے راستہ کھلا نہیں ہے سہیستر کا اور نیچے آ نہیں سکتی کیونکہ نیچے اُترنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا جیو کو چڑھنا تو آ جاتا ہے پھر اُترنا بھی تو نہیں آتا اور بینہ سمرتھ گروہ کے اُترنا بھی آسان نہیں ہوتا تو اس کارن سے سمرتھ گروہ کی آواز کرتی ہے کہ وہ راستہ دکھائے اور جو یہ گھٹنائیں چل رہی ہیں ان کو پکڑ میں رکھے جیو کا کہیں مرتو نہ ہو جائے پاگل نہ ہو جائے شریر نہ چھوٹ جائے انیکوں کارن اس کارن سے سمرتھ گروہ کو گروہ بنانے کے لیے آجاتم جگت میں زیادہ جور ڈالا گیا ہے تو جیو جب یہ اُرجہ گھومتی ہے اس کو ایسے ہی اُپر نہیں اُٹھایا جاتا کیونکہ ایسے کیسے اگر اُرجہ کو اُپر اُٹھا دیا گیا تو وہ جیو ختم ہو جائے گا اس اُرجہ کو پوری طرح سے کنٹرول میں کر کے پھر نیچے اُتارا جائے گا جہاں سے چڑھی ہے اسی راستے سے واپس اکٹھی کر کے پھیلی ہوئی اُرجہ کو پھر اُتارا جائے گا پھر نابی کے اندر کے اُپر لے جا کر کے پھر گھومایا جائے گا جس پرکار سے آپ سمجھو کوئی گاڑی چلا رہے ہیں اور ریت میں گاڑی دس گئی ہے اور گاڑی کو ہم آگے ہی آگے بھگاتے رہے اس کے ٹائر گھوم گھوم کر کے اور نیچے چلی جائے گی وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی کچھ جو سمجھدار ہوتے ہیں ڈرائیور وہ گاڑی کو پیچھے لیتے ہیں پھر آگے پھر پیچھے پھر آگے اس پرکار سے وہ نکل جاتی ہے اسی پرکار سے یہ اُرزہ نیچے اُتار کر کے پھر گھومائی جاتی ہے پھر جتنی نیچے سے آئے گئی اُٹھ کر کے جو بند راستہ ہے راستہ بنا دے گی اپنے آپ تو آجاتم اور گرو ماتر دکھانے کے لیے نہیں ہوتے کہ میں نے گرو بنا لیا پڑوس کے دو چار آج بھی بنا کر کے آئے تھے تو میں نے بھی سوچا کہ یہ کچھ اچھا ہی سوچ کے بنائے کے آئے ہوں گے ہم بھی بنا لیتے ہیں گرو دھیان کے لیے بنائے جاتے ہیں گرو وہاں چڑھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں گرو اس جنم کے کرموں کے لیے اور اگلے جنم نہ ہو پائے یہ جیو جیون مکت ہو جائے اس کے لیے بنائے جاتے ہیں نہ کی ماتر بولنے کے لیے بتانے کے لیے کوئی آوشکتہ نہیں ایسے گرو بنانے کی جو ماتر کی ہم نے گرو بنا لی آوشکتہ نہیں کہاں ضرورت ہے گرو کی اگر آپ کو چڑھائی نہیں کرنی آپ کو دھیان نہیں کرنا آپ کو پرماتما کی پرابتی نہیں کرنی آپ کو پچھلے جنموں کے جو کشت ہیں جو دکھ ہیں جو یہ جیون میں پریشانیاں ہیں یہ اگر نہیں وہ کرم کٹنے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا نام سمرن کے بنا ہم ان چیزوں کو ان کشت کو دور نہیں کر سکتے چاہ کر کے بھی دور نہیں کر سکتے جب تک من کے اوپر ہماری چڑھائی نہیں ہوگی